بریکنگ اینڈ سکیڈنگ بریکنگ میں اور سکیڈنگ میں ہم فرکشن کا رول دیکھیں گے کہ فرکشن کیسے پلے آؤٹ کرتی ہے رولنگ فرکشن کس ٹائم پہ آتی ہے اور سلائیڈنگ فرکشن کس ٹائم پہ آ رہی ہے ایک ہی باڈی کے لیے ایک ہی موشن کے اندر now we are going to find out the role of friction in بریکنگ اینڈ سکیڈنگ wheel جب rotate کر رہا ہوتا ہے اور rotation کے ساتھ وہ move بھی کر رہا ہوتا ہے جیسے گاڑی move کر کے جا رہی ہے تو اس کا wheel rotate بھی کر رہے اور اس کے ساتھ start translate بھی کر رہے means ایک line میں move بھی کر رہے تو wheel کے اندر دو motions ہیں دو types کی اس کے اندر motion آئیں گی motion of wheel along the road along the road rotational motion ہے along the road sorry road کے along جو wheel move کر رہے یا vehicle move کر رہی ہے ایک motion وہ ہے کہ vehicle ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے ایک motion یہ ہے wheel کی اور دوسری motion ہے rotation of wheel about their axes axes کے about جو wheel rotate کر رہے that is a rotational motion یہ دو motion ہیں wheel کے اندر جہاں پہ rotational motion آئے گی وہاں پہ rolling friction ہوگی اور جہاں پہ translational motion ہوگی وہاں پہ sliding friction ہوگی اب wheel کے اندر دونوں motions ہیں اس کا مطلب ہے اس کے اندر دونوں friction آ رہی ہیں یہ ہم discuss کر چکے ہیں last lecture میں کہ ہمیں move کرنے کے لیے بھی اور کسی vehicle کو move کرانے کے لیے بھی friction چاہیے ہوتی ہے اگر friction نہ ہو تو ہمارے پاؤں slip کریں گے جو vehicle ہیں اس کے tire slip کریں گے اور move نہیں کر سکیں گے اس لیے کچھ amount ہمیں friction کی چاہیے تاکہ ہمیں وہ تھوڑی سی amount friction کی ملتی رہے اور wheels جو ہیں وہ roll کرتے رہے اور گاڑی move کرتی رہے اسی طرح ہمیں یہ friction اگر اتنی زیادہ ہو جائے کہ tire rotate ہی نہ کر سکے یا ہم move ہی نہ کر سکے تو ہمارے لیے desirable نہیں ہے اور at the same time ہمیں friction زیادہ کب چاہیے ہوگی کہ اسی moving object کو vehicle کو اگر ہم نے stop کرانا ہے تو اس time پہ ہمیں friction چاہیے ہوگی ایک ہی body کے لیے ایک ہی object کے لیے ہمیں friction چاہیے بھی اور friction نہیں بھی چاہیے depend کرتے ہیں کہ situation کیا ہے friction کے topic میں ہم یہ بھی discuss کر چکے کہ wet road اگر ہو تو اس کی جو friction کی value ہے coefficient of friction ہے وہ less ہے وہ less friction offer کرتے as compared to dry road اگر road بہت زیادہ wet ہے تو وہاں پہ friction کم ہوگی اور اگر وہ friction کم ہوتے ہوتے zero ہو جائے تو اس time پہ vehicle move نہیں کر سکے گی the vehicle will not move if the wheel starts slipping at the same point ایک ہی point کے اوپر wheel rotate کرتے رہے گا اور vehicle move نہیں کر سکے گی it means کہ it means کہ اگر wheels کو roll کرانا ہے تو ہمیں اس time پہ friction کی کچھ amount چاہیے تاکہ ایک proper gripping road کی اوپر آسکے tires کی اور وہ enough ہو کہ گاڑی جو ہے وہ slip نہ کرے اور roll ہونا شروع ہو جائیں wheel اور گاڑی move کرنا شروع کر دیں یہ ایک تھوڑی سی amount تھی جو ہمیں گاڑی move کرانے کے لیے friction کی چاہیے skidding کیا چیز ہے اب گاڑی اگر move کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو کچھ نہ کچھ amount مل رہی ہے friction کی اس لیے move کر رہی ہے اگر وہ friction زیادہ ہوتی جائے تو گاڑی stop کر دیں گی road وہی ہے friction کی amount road اور tire کے درمیان میں سیم ہے لیکن ہمیں گاڑی stop کرانی ہے then what we do کہ ہم brake apply کرتے ہیں brake جس time پہ apply کی جاتی ہے اس time پہ جو brake pads ہیں وہ جو wheel ہے اس کو grip کر لیتے ہیں اور wheel جو ہے وہ stop ہو جاتا ہے اب جس time پہ wheel stop ہو جاتا ہے vehicle جو ہے وہ already move کر رہی تھی اس کے پاس momentum تھا اگر ہم فوراں سے wheel stop کر دیں lock کر دیں کہ فوراں wheel رک جائیں اور گاڑی فوراں سے رک جائیں لیکن گاڑی میں تو پہلے سے momentum موجود تھا because of high speed وہ اس momentum کو end ہونے تک تھوڑا سا time لگے گا اب wheel اگر rotation ان کی ہم نے روک دی ہے by applying brakes اور گاڑی کے اندر کچھ momentum ہے جو end ہونے تک تھوڑا سا time ابھی اس نے consume کرنا ہے تو اس دوران کیا ہوگا wheel rotate نہیں کر رہے at that time they will slide on the road اور جب وہ slide کریں گے without rolling تو vehicle جو ہے وہ اس طرح skid کر جائے گی جو accident کا cause ہوتے ہیں due to its large momentum large momentum کی ورہ سے wheel بھی اگر ہم نے lock کر دی ہیں بلکل brake apply کر کے jam کر دی ہیں تو large momentum کی ورہ سے وہ جو distance slide کرتے ہوئے cover کرے گی وہ skid کی form میں جائے گا اور وہ accident کا cause بن سکتے ہیں that's why it is advisable not to apply brakes to hard that lock up their rolling motion اس لیے ہمیں hard brake apply نہیں کرنی چاہیے تاکہ rolling motion ہماری فوراں سے stop نہ ہو اگر rolling رک گئی تو ہاں پہ skidding sliding motion آئے گی اور sliding کی وجہ سے گاڑی move اگر کر رہی ہے تو وہ skid کر جائے گی more it is unsafe to drive a vehicle with worn out tires worn out tires کے ساتھ ڈرائیو کرنا کیوں ڈینجرس ہے کیونکہ ہم نے کل ڈسکس کیے کہ جو ڈائرز کے اوپر تھریڈنگ ہوئی ہوتی ہے جو اس کے پر پیٹرنز بنے ہوتے ہیں وہ اسی لیے تاکہ پراپر روڈ گریپ ہمیں مل سکے اور پراپر فرکشن کی اماؤنٹ ہمیں مل سکے اگر ٹائر ون آؤٹ ہوئے ہو ہمیں گھسے ہوئے ہوں خراب ہوئے 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 ہمیں پراپر فرکشن کی اماؤنٹ نہیں ملے گی وہاں پہ سلائڈنگ آرہی ہوگی اب یہ جو اب ہم نے سکیٹنگ سے بچنے کے لیے ایک میتھرڈ ڈسکس کیا کہ ہم ہارڈ بریک اپلائے نہ کریں آج گل کہ آپ نیو وییکل دیکھیں جن میں ABS بریکنگ سسٹم ہے اس میں انٹی لاک بریکنگ سسٹم ہے کہ ویل کو روٹیٹ ہونے سے لاک نہیں کرتا وہ فوراں سے ویل کو گرپ کر کے جیم نہیں کر دیتا وہ سسٹم نینو سیکنڈ کے لیے اس کے بریک پیڈ جو ہیں ویل کو ٹچ کرتے اور دور ہوتے کرتے دور ہوتے تاکہ ویل لاک نہ ہو تو نینو سیکنڈ میں جو اس کو تھوڑا سی ٹائم مل جاتے جس کے ویل جیم ہونے سے لاک ہونے سے بچ جاتے اور گاڑی جو ہے سکیڈ بھی نہیں کرتی دیرس ایڈوانٹیج آف ڈے ABS بریکنگ سسٹم اور اس میں اسی کونسیپ کو یوز کیا گیا کہ ہم سکیڈ سے کیسے ایوائیڈ کر سکتے بریک تو ہم فورن سے اپلائے کر دیتے ہارڈ لیکن اگر ABS سسٹم ہے تو اس میں ایڈوانٹیج یہ ملے گا کہ وہ آٹومیٹیکلی نینو سیکنڈ میں جو بریک شوز ہیں وہ ویل کو گریپ بھی کریں گے اور ریلیز بھی کریں گے تاکہ ویل جیم نہ ہو لک نہ ہو جائے بریک سکیڈ کے لیے یا موو کرنے کے لیے ہمیں فرکشن چاہیے موو کرنے کے لیے تھوڑی سی فرکشن چاہیے بریک کے لیے وہاں پہ ہمیں زیادہ فرکشن چاہیے تابی گاڑی سٹاپ کرے گی اور تو اووائیڈ سکیڈنگ ہم نے بریک اپلائی اس لیے سے کرنی ہے کہ ہماری رولنگ موشن فوراں سے جیم نہ ہو وہ فوراں سے سلائیڈنگ میں جنورٹ نہ ہو جائے اللہ ہمارے پاس سلائیڈنگ فرکشن آکے گاڑی جلدی روک سکتی لیکن اس کا ایک اور نقصان کیا ہے کہ بیکاوز آف سکیڈنگ دیر چانس آف دی ایکسیڈنگ رائیڈ سائیڈ مینی ایکسرسائز ہے رولنگ میں سمالر فورس سلائیڈنگ میں سلائیڈنگ فرکشن زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ فورس زیادہ پلائے کرنی پڑے اس اس فرکشن کو آور کم کرنے کے لیے رولنگ فرکشن کم ہے اس میں ہمیں کم فورس پلائے کرنی پڑے گی فرکشن کو آور کم کرنے کے لیے سو وی نیڈ سمالر فورس رولنگ فرکشن بیکاوز دیر ایرز کانتیک آن ارد آنلی ایڈ سنگل پوائنٹ اور لائن اور لائن اور لائن اور لائن روٹیٹس روٹیٹس بیاؤ روٹیٹنگ کول ویلڈ یہاں پر ہمارے پاس صرف ایک لائن کا جوائن ہے پوائنٹ کا جوائن ہے پوائنٹ ٹچ کر رہے آرز کو اور اس کے ساتھ وہ جو ویل ہے یا جو بھی روٹیٹنگ بوڈی ہے اوبجیکٹ ہے وہ کول لائن پوائنٹ اس کے دوانٹ icho شکہ پہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈیس ایڈوانٹیجز کیا ہیں فرس پیراغراف is about the ڈیس ایڈوانٹیجز فرکشن انڈیزاریبل کب ہے یا ہم کب چاہتے ہیں کہ وہ فرکشن وہاں پہ نہ ہو ہم اسے وائیڈ کرنا چاہتے ہیں اگر ہم نے وہیکل کو ہائی سپیڈ پہ موو کرانے تو اس ٹائم پہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس اپوزیٹ فرسز جو ہیں وہ کم ہو تاکہ ہم ہائی سپیڈ ایزی لی اٹین کر سکیں ویڈ لیس فورس جو انجن اپلائی کر رہے ہیں اس کو آوائیڈ کیسے کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو انجن کے کمپوننٹس ہیں ان کے اندر فرکشن کم سے کم ہو اور جو جتنی بھی ہماری فیول برننگ ہو رہی ہے اس سے جتنی ہیٹ انرجی اور وہ مکینیکل انرجی میں کنورٹ ہو رہی ہے اور مکینیکل انرجی فردر آگے جا کے ویلز کو موو کر آ رہی ہے وہ تمام جو انرجی کنورینز ہیں وہ ہم پراپر یوٹیلائز کر سکیں تو وہ تب ہی ہوگا اگر فرکشن کم ہوگی لیکن جہاں بھی موشن آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ فرکشن ہوتی ہے اس فرکشن کو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں لیکن زیرو نہیں کر سکتے ہیں انہی کمپوننٹس میں فرکشن کی ورح سے ہیٹ انرجی جنریٹ ہوتی ہے یہ ایک مین پوائنٹس ہے جہاں بھی فرکشن ہوگی وہاں پہ ہیٹ انرجی جنریٹ ہوگی ٹائرز اگر کوئی بھی موو کر کے آئے اس کے ٹائرز کو اگر دیکھا جائے اس کو فیل کیا جائے تو وہ ہیٹ اپ ہوئے ہوتے ہیں وہ کیوں ہیٹ اپ ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ اس ٹائر اور روڈ کے بیج میں فرکشن کی اماؤنٹ ہوتی ہے فرکشن جہاں پہ بھی آئے گی وہاں پہ ہیٹ انگ پروڈیوس ہوگی آپ اپنے دونوں پام آپس میں رب کریں اور تھوڑی دیر میں آپ کو ہیٹ فیل ہوگی وہ ہیٹ کہاں سے آئی ہے وہ دیو ٹو فرکشن ہے فرکشن جہاں پہ بھی آئے گی وہاں پہ ہیٹ پروڈیوس ہوگی ایسے ہی جو مشینز ہیں انجن ہیں اس کے اندر جو موونگ کمپوننٹ سے ان کی موشن کی ورہ سے فرکشن پروڈیوس ہوتی ہے فرکشن کی ورہ سے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور وہ ہیٹ لاؤس ہے ہیٹ از اینرڈی اگر ہم فیول کو برن کر کے انجن کو رن کر رہے ہیں تو ہم کیمیکل انرڈی کو ہیٹ انرڈی میں اور میکینیکل انرڈی میں کنورٹ کر رہے ہیں اب اس ہیٹ انرڈی کو ہم میکینیکل میں پروپر اگر سارے کا سارا کنورٹ کر لیں تو وہ تو ہمارے لئے کافی یوزفول ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس کے ساتھ ہیٹ انرڈی دیو ٹو دی موشن آف مشین کمپوننٹس وہ ویس جا رہی ہوتی ہے جو ہم ایوائیڈ کرنا چاہتے ہیں that's the disadvantage of friction فرکشن کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اگر ہم پیپر کے اوپر رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہاں بھی ہمیں فرکشن چاہیے اگر پیپر آئیلی ہو اس کا مطلب ہے کہ smooth ہو گیا ہے وہاں پہ liquid آگیا ہے liquid کی فرکشن لیس ہوتی ہے تو اگر آپ کا پیپر آئیلی ہو تو وہاں پہ لکھا نہیں جاتا what's the reason کہ وہاں پہ فرکشن کم ہو گئی ہے تو for writing on a paper we need friction breaks apply کرنے کے لئے بھی ہمیں فرکشن چاہیے اگر آئیل آجے break pads میں اور rim کے بیج میں جو drum ہے rim کا اس میں تو break apply نہیں ہوگی وہاں پہ فرکشن کم ہو جائے گی فرکشن ہمیں چاہیے for applying breaks clutches میں بھی ایسے ہی ہمیں فرکشن چاہیے روڈ پہ چلنے کے لئے ہمیں فرکشن چاہیے climbing کے لئے flying کے لئے ہمیں فرکشن چاہیے flying کے لئے کیسے فرکشن چاہیے اور وہ کہاں سے آ رہی ہے آپ نے اگر برڈز کو دیکھا ہے تو وہ بھی move کر رہے ہیں ہم نے یہ discuss کیا ہے کہ جب بھی موشن آئے گی وہاں پہ فرکشن ہوگی ان کو فرکشن کہاں سے مل رہی ہے برڈز کو جو air ہے وہ بھی ایک material ہے جو ان کے flaps ہیں جب وہ flapping کر رہے ہیں تو air ان کو فرکشن پروائیڈ کر رہی ہے تو flying کے لئے بھی ہمیں فرکشن چاہیے جو air پروائیڈ کرتی ہے اور اس air کو ہم air resistance بھی کہتے ہیں جو air کے اندر فرکشن فورس ہوتی ہے یہی reaction جو air پروائیڈ کرتی ہے air resistance وہی برڈز کو fly کرنے کے قابل کرتی ہے thus in many situations we need friction while in other situation we need to reduce it as much as possible کئی situations ہیں جہاں پہ ہمیں فرکشن چاہیے اور کتنی ہی ایسی situations ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فرکشن کو اتنا کام کر سکیں جتنا ایک possible ہو اور اس کے لئے different methods ہم use کرتے ہیں کہیں oiling کی جاتی ہے کہیں پہ grease use کی جاتی ہے اس طرح different methods ہیں جو ہمارے next topic میں discuss ہو رہے ہیں methods of reducing friction کہ friction کیسے reduce کی جا سکتی ہے جن جگہوں پہ ہم friction نہیں چاہتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ friction وہاں پہ نہ ہو ان کو کیسے reduce کر سکتے ہیں making the sliding surfaces smooth دو surfaces ہیں جو دونوں آپس میں slide کر رہی ہیں تو اس کو اگر ہم smooth کرتے جائیں کم ہوتی جائے گی as compared to the rough surfaces making the fast moving objects a stream line shape stream lines mean اس کو اگر simple word میں کہیں fish shape fish water میں کیسے easily جا رہی ہوتی ہے without disturbing water due to its shape اس کی shape ہے اس کو ہم stream line shape میں لے کے آتے ہیں اگر ہم اپنے moving objects کو اس shape میں بنا دیں تو ہماری friction بہت کم ہو سکتی ہے یہ left side ریڈ پہ ایک بولٹ ٹرین ہے اگر آپ ایک نارمل ٹرین دیکھیں جو بولٹ ٹرین نہیں ہے ہمارا نارمل ٹرین سسٹم جو ہے وہ بالکل آگے سے فلیٹ اس کا انجن ہوتا ہے جو فرس اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے پارٹ ہوتا ہے وہ بالکل فلیٹ ہوتا ہے اس کا مطلب اس کے اوپر فرکشن بہت زیادہ ایک کرتی ہے لیکن جس شیپ میں یہ ٹرین ڈیزائن کی گئی ہے اس کو موڈل کیا گیا اس کو بنایا گیا اس شیپ کی ورہ سے اس کے اوپر سے ایر پاس آؤٹ ہو جاتی ہے اور ایر نے ریزیسٹنس دینی تھی وہ اور کم کی جا سکتی ہے اگر اپنی نہیں ہوتی لیکن ایز کمپیر ٹو ناور ڈیز وہ فلیٹ ہیں لیکن آج کل کی ویہیکل دیکھیں تو آپ کو تقریبا اس شیپ میں اور اس شیپ میں آگے سے سٹریم لائن شیپ میں نظر آ رہی ہوتی ہیں بولٹ ٹرین میں تو آپ کو یہ اچھے خاصی سٹریم لائن شیپ نظر آرہی ہے ائر پلین کی شیپ جو ہے وہ بھی ہماری سٹریم لائن ہوتی ہے کہ ہم فرکشن کو ہی ائر فرکشن کیونکہ اگر جانا ہے ایک روڈ کی فرکشن ہے روڈ کی فرکشن کے بھی دیفرنیٹ میتھڈ ہیں اس کو کم کریں یا زیادہ کریں لیکن انجن کے کمپوننٹ کی فرکشن ہے جو ائر جس کے اندر اسے موو کرنا اس ٹرین نے وی کل نے اس کی شیپ کو بھی ہم سٹریم لائن کر کے فرکشن سے فرکشن کم کر سکتے لبریکی سلائدنگ سرفیس اگر ہم دو سرفیس سلائد کر رہی ہیں ان کے اوپر آئل لگا دیں تو فرکشن کم ہو جائے گی لیکویڈ آفر لیس فرکشن سولیڈ کی فرکشن زیادہ ہوتی لیکویڈ کی فرکشن کم ہوتی ہے بول بیرنگ اور رولر بیرنگ کل ہم نے بول بیرنگ کو ڈسکس کی بول بیرنگ میں سلائدنگ کو کنورٹ کر دیتے ہیں رولنگ سے سلائدنگ فرکشن کو وائیڈ کر کے رولنگ فرکشن لے آتے ہیں یہ ہمارا بول بیرنگ ہے یہ دو سر فیسز جو آپس میں سلائد کرنی تھی یہ انر رنگ اور آوٹر رنگ جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر رہی ہوتی ہم نے ان کے بیج میں بولز رکھ دیں اب ان بولز کا جو 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 پوائنٹ جو ان یہ صرف ایک پوائنٹ تچ کر ہیں یہاں پہ کولڈ ویلڈ رپچر نہیں ہوں گے سلائدنگ کو ہم نے رولنگ سے تو اگر ہم نے ایسی روٹیشنل موشن ہے اس میں فرکشن کم کرنی ہے تو ہم بول بیرنگ کو یا رولر بیرنگ کو یوز کریں تو وہاں پہ فرکشن کم ہو سکتی ہے بکوز سلائدنگ فرکشن is higher than the رولنگ فرکشن these are the few methods to reduce the friction now we discuss the exercise questions we have exercise question number 16 describe ways to reduce friction friction کیسے reduce کی رہ سکتی ہے یہی ہمارے بک میں ویرز ڈسکس ہوئے ہیں that is answer for this question and explain the role of friction in breaking and skidding یہ long question کا پارٹ ہے اس میں جتنی یہ ڈیٹیل لکھی ہے as it is اس کے آنسر میں آئیے چیزیں آئیں گی next topic کے ساتھ بھی یہ کوسسن سکتا ہے ڈسکس ست ڈیوانٹیجز اینڈیوانٹیجز آف فرکشن ان ریئر لوڈ سیٹویشن کی بورڈ اگزیم ایک دفعہ آ بھی چکے ہمارے فرس پیرگراف ڈیوانٹیجز سے ریلیٹیڈ ہے اور سیکنڈ پیرگراف ڈیوانٹیجز سے ریلیٹیڈ ہے اور انڈ پی کنکولویین ہے جو ہم سارا ڈسکس کر چکے